بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین سب سے پہلے آپ کے سامنے اہم خبریں رکھتوں اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر تجزیہ بھی دبئی میں بڑی محفل لگی ہوئی ہے پاکستان سے جو فاسٹ بولر ہیں وہ بھی اپنی نوکری پکی کروانے اور یہ اپنے بادشاہ کو ہٹانے کی کوشش میں بھی لگے ہوئے ہیں اس پر آگے چل کے بات کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کے عمران ریاض کے بارے میں بیوی کے اغوا کی باتیں ہو رہی ہیں وہ کیا ہیں اس پر آپ نے خبر تو شاید سن لی ہوگی لطیف خوصہ صاحب نے بھی آپ کو پتا ہے بڑے موسٹ سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ کے عدالت میں انہوں نے جو بات کی اور پھر باہر آ کر باقاعدہ طور پر انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمران ریاض کا بتایا کہ اس کا پتہ چل چکا ہے کہ وہ کہاں پر ہیں اور انشاءاللہ یہ بھی کہا کہ عید جو اپنے گھر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزاریں گے بہت بڑی خبر ہے بڑی خوبصورت اطلاع لطیف خوصہ صاحب کے الفاظ اللہ مبارک کرے اور تمام بے گناہ سیران جو انہیں رہائی نصیب کرے اپنے گھر والوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ وہ عید کریں اچھا اس میں چیف جسٹس صاحب نے جن کے بظاہر تو آپ کو پتا ہے ہاتھ بندے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن جرت اور حمد کر رہے ہیں چیف جسٹس نے اٹورنی جنرل سے جب یہ بات کی کہ عمران ریاض کی رہائی کو یقینی بنائیں تو اس کے بعد پھر اشخبری سنائی تو یہ بڑا اہم معاملہ تھا جسٹس اجازالحسن نے بھی کہا کہ لوگ اپنے پیاروں کے لاپتہ ہونے پر پریشان ہیں یا یا افریدی صاحب نے بھی کہا کہ جو ملزمان اس وقت آپ کے پاس موجود ہیں ان کی آپ فیرس جو ہے وہ پبلک کریں لوگوں کو بتائیں کہ کون کون اس وقت حراست میں ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے ان تمام ملزمان کی ملاقات کے لیے جو خاص طور پر فوجی زیر حراست ہے فوجی لوگوں کے پاس ان کی اہل خانہ کے ساتھ ٹیلی فون پر بات بھی کروائیں ان کے گھر والوں سے ایک ملاقات بھی کروائیں اور جو اٹوری جنرل ہے مقصود انور صاحب منصور ان آوان صاحب صاحب انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم انہیں کتابیں بھی پروائیڈ کریں گے لیکن گھر کا پکا ہوا کھانا نہیں دیں گے ٹھیک ہے وہ تو ویسے بھی میاں نواز شیف صاحب کہا کہ آپ کو پتا ہے پانچ طرح کالو گوش بات کریں تحریکہ انصاف کی تو دیکھیں وہ دفاعی پوزیشن سے ہٹ کر اب سامنے آرہے یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے اب سوچا جائے تو ہر بندہ عمران خان کی طرح دلیئر نہیں ہے آرہے کہ کوئی نے کوئی مجبوری ہے جو ڈٹ کر کھڑے ہیں وہ اس کی قیمت ضرور ادا کریں اب یہ جو پرچم لہرانے والی مہم ہے یہ خوف توڑنے کی کوشش تھی اور اس کا بڑا زبردست رد عمل ملا کال کی پریس کانفرنس کے بعد لوگوں نے ٹوٹر پر یہ ٹرینٹ شروع کیا پھر فیس بک پر پھر ٹک ٹاک پر اور تمام پلیٹ فارمز پر یہ مہم جو ہے وہ اتنی اوپر چلی گئی ہے حالانکہ جو افیشل لوگ تو انہیں خطرہ تھا کہ کریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا جس کا آپ نے حامد میر جیسے لوگوں سے بیانات بھی سنے کہ جی عوام کو پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے بے شک جتنا مرضی ڈرائیں جو طاقت ہے فیس بک ٹوٹر سوشل میڈیا لال اور سبز رنگا جھنڈا نظر آ رہے کروڑوں رضاکار نظر آ رہے اس نے ان کے بیانی یہ ختم کر دی یہ دنیا کے واحد سوشل میڈیا ٹیم ہے میرے خیال میں جو آپ کو اتنی طاقت میں نظر آئے ہو سکتا ہے کہ تیسری دن آپ کو یہ جھنڈا یہ نعرہ یہ نظمیں یہ پر امن انقلاب کی ایک ایسا انقلاب جس میں ترانے اور گانے ہوتے ہیں میں آپ کو اس کی مثال دوں بائیس اپریال انیس سو اٹھانوے میں جب رجب تیہ بردگان استمبول میں میر بنا اس نے ایک نظم پڑھی جسے خدداری کی بنیاد بنا کر اسے ملٹری کورٹ سے دس مہینے کی سزا ملی پھر تین سال کے نائل لیکن چار مہینے کے بعد جب وہ باہر آیا اس نے اپنی نئی پارٹی ایک اے پارٹی تھی شاید اس کا دوزار ایک میں چودہ اگاس کو اس نے رکھا افتتا کیا پھر دوزار تین میں الیکشن جیتا اور پھر معیشت دیکھیں آپ ان کی آج نیٹو میں امریکہ کی سب سے بڑی طاقت امریکہ کے بعد ترکی دیوالی آگے تھا جب اس نے سمالا اور آج ورلڈ بینک کے ساتھ کرزے دے رہے ہیں ان کو تو معیشت ٹھیک ہے ان کو اس لیول پر نہیں پہنچی لیکن اسے کوئی اور رجب تیہ بردگان پاکستان کے علاوہ سنبھال بھی نہیں سکتا تھا پاکستان میں یہی مسئلہ ہے دیکھیں فرق صرف اور صرف لیڈرشپ کا ہے آپ دیکھ لیں ان لوگوں کے ہوتے ہوئے بجٹ میں جو عوام میں تباہی بربادی کرنے کے بعد بھی ان کا آئی ایم ایف سے معاہدہ نہیں ہو رہا کیونکہ ان کی نیتیں خراب ہیں یہ ان کے جو والد صاحب ہے روحانی والد صاحب بکول بلاول کے نواز شیف صاحب کے انیس ستتر میں انہوں نے پانچ جولائی کو وضو کر کے انٹروڈ دیا تھا کہ میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انتخابات نوے دن میں لیکن گیانہ سال ہو گئے تو اس طرح کی حکومتوں میں آپ کو پتا ہے پھر یہ معاملات تب ہی جب یہ ہندوستان کو اپنا روایتی دشمن کہتے رہے جس میں کافیہ تک سچائی تھی اس دور میں گجرات میں نرندرہ موڈی الیکشن جیتا ہی پاکستان کے مسئلے پر تھا پاکستان مخالف بیانیاں بنا کر وہ ووٹ لیتا تھا دنیا کو اس نے ہر بار جگہ جگہ بتایا کہ جی پاکستان سے دہشت کر دیا ابھی بھی جو بیان آیا تازہ ترین بائیڈن کے ساتھ پاکستان مخالف شخص امریکہ میں کھڑے ہو کر یہ کہے کہ ہمیں اب پاکستان سے نہیں لڑنا یہ اپنی موت مریں گے خدا نہ خوض ان سے جھگڑا کر کے ہمیں تباہ برباد نہیں ہونا ہمیں دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے چین روس امریکہ ان کا معاشی مقابلہ کرنا ہے تو ان کی تو ڈائریکشن بڑی کلیر ہے بڑی واضح سمت نظر آ رہی ہے ادھر یہاں کرسیاں گھر دیواریں ہیں ان پہ ابھی تک بات نہیں ختم ہو رہی ہے تین سو ستائیس کا ڈالر پہنچ گیا غریب آدمی کے پاس تو ہمت نہیں لڑنے کی درمیانہ طبقہ اپنی روزی روٹی کے مسائل میں الجانت ہے اور جو امیر لوگ ہیں ان کے پاس فرصت نہیں اسی لیے ان لوگ یہ دکان پچتر سال سے چل رہی ہے لیکن یہ جو عوام میں اشعور دوبارہ ایک دفعہ پھر روائے وہ شباش رہے دیکھیں پوری دنیا گھوم پیر کر لندن ضرور جاتا ہے کہ وہاں مالوں متا پڑے اور جو واردات اسحاق ڈار نے انکم ٹیکس پر آپ کو پتہ ہے آئی ایم ایف کے سامنے سننڈر کیا وہ کوئی وزیر خزانہ نہیں کر سا حفیظ شیخ مفتا جتنے بھی آئے انہیں سب نے مضائمت کی لیکن نہیں بات ہے ان کے جو اردگرد لوگ ہیں جس طرح زیاء اللہ کے اردگرد تھے عیوب خان کے تھے بھٹو کے تھے آج بھی یہ لوگ مولی یہ اصل میں وارداتی ہیں اصل میں یہ وہ ٹاؤٹ ہے میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات آ رہا ہوں یہ بڑے صحافی غلط مشورے دے کر ملک کو تباہی کے دہانے تک لے گئے اور یہ واردات کیا ہے دیکھیں ابھی آپ سوشل میڈیا پر آج کل حامد مین صاحب کے کلپس نظر آ رہے ہوں گے مختلف پروگرام ان کے دیکھیں جو سلم و ستم کہتے ہیں جی عمران خان کا ہوگا وہ اب آپ دیکھیں گے زیاء الحق کا آپ بھول جائیں گے مطلب بات ادھر ہی آگی اگر آپ نے پیشنٹ گئی ہے کہ اپنے بارے میں بتائیں میں بتاتا ہوں ان کے بارے میں تحریک انصاف کے لوگوں کو ساتھ ساتھ ڈراتے ہیں کہ جی اب ان کا اپنا دیکھیں کیا واردات ہے ایک آمیر مین کا بھائی نگران وزیراعلا وزیر اطلاعات ہے وہ میڈیا کا اس کا کام دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا وہ کس طرح عمران خان کے خلاف بیانیاں بناتا رہا کس طرح ایون کمپنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کرتے رہے لوگ لیکن بدقسمتی سے بدبودار صحافت ہمیشہ ان کی قدر کی جاتی ہے آپ دیکھیں جس 87 وزراء کے ساتھ شہباز شریف نے ابھی یہ فلائٹ بھیجی اس میں پانچ صحافی بھی شامل تھے ہر دور میں ان لوگوں نے فائدہ اٹھا چاہے وہ عرفان صدیقی ہو سینیٹر بنا ہو نواز شریف کی تقریریں لکھ لکھے طلت حسین ہو جسے باجوہ صاحب نے نوکری پہ لگوایا ہو صحافی فاد حسین ہو جو معاملے خصوصی لگا ان کا اب سارعالم صاحب ہو جو پہمرا کے چیرمن لگے اتا اللہ قاسمی ہو وہ بھائی سب تے ایک کروڑ کی بائی گرائی گولیاں کھا گئے ہیں نجم سیٹی صاحب ہو پنجاب کا نگران پہلے وزیراء اللہ لگے پھر کرکن بورڈ کے چیرمن لگے اب دیکھیں محسن نکوی وزیراء اللہ پنجاب اور اب محسن بیک کا نام حمد میر کے بھائی نگران وزیراء اللہ وزیر اطلاعات اور یہی وجہ ہے کہ ان کا طریقہ واردات یہ ہے اب حمد میر کا نام نگران وزیراء یہ مخصوص سیاسی شخصیات کے حق پہ پہلے گیٹ نمبر چار پہ جا کے ڈھول لے کے جاتے ہیں بجاتے ہیں پھر جب ان کے قریب ہوتے ہیں الٹے سیدھے مشورے دیتے ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں حمد میر کے روزانہ کے پروگرام وہ بار بار ہر ایک جگہ پہ ایک مشورہ یہ دے رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ایسا ہونے والا عمران خان کے ساتھ ایسا ہونے والا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اپنا تجزیہ ان کے ویسے جتنے بھی کالم اٹھائیں صدیق جان نے دفعہ بڑا اچھا پوسٹ مارڈم کیا تھا دنیا سے رخصت ہوئے لوگوں کے بارے میں بعد تاکہ کوئی تردیدی نہ کر سکیں یا وہ عوضہ چھوڑ جائے پھر سوشل میڈیا کے لوگوں کو ٹوٹر پر یہ دھمکی کیا دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آ کے پھر منت کریں کہ میری جان چھڑائیں ہماری جان چھڑائیں یہ دھمکیاں اصل میں دے رہے ہیں ان نوجوانوں کو پورا منداز میں اپنی پارٹی کا جھنڈا لگا رہے ہیں ان کا قصور یہی ہے کہ وہ اپنی پارٹی کا منشور سے لارے ہیں انہیں اس کے بدلے میں کیا ملتا ہے نہل، نکھٹے، نکمہ، بھائی ان کے وزیر اطلاعات لگ جاتی ہیں اس طرح ڈرانے پر لوٹ مار کر کے اپنی نوکری پکی اور اپنی اگلی وردات نگران وزیراعظم کے لئے ان کا نام بھی آگئے دوبئی میں جو فیرست بنائی جاری ہے اس وقت اس میں ان کا نام آیا ہوا ہے اور وجہ آصف علی زرداری آپ کو پتہ ہے ایک صاحبزادے کی طرح اپنے بیٹے کی طرح سٹیبلیشمنٹ پیس کرتا ہے جیسے محسن نکوی راؤنوار، زیر بلوج اس طرح کے بہت سے بچے میڈیا میں ان کے بچے یہ ہیں اسی لئے ان کا نام نگران وزیراعظم کے طور پر بھی لیا جاری ہے صرف یہ نہیں فاسٹ بولر صاحب بھی وہاں پہنچے نوکری کی ختم ہونے وہ تھوڑا سا ٹائم رہ گئے ان کی بھی پوری کوشش ہے وہ سمجھتے ہیں زرداری بادشاہ گھر ہے یا ایکسٹینشن مل جائے یا پھر اپنے جو بادشاہ ان کی نوکری بے نظر اب کیا خدمات ان سے انجام جلوائی جا سکتی ہیں زرداری صاحب کے لئے تو ایک ہی خدمت ہے حکومت چاہیے اقتدار چاہیے اپنے بلاول کے لئے مستقبل چاہیے تو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں انہیں اسی طرح ان کے معاملات چلتے ہیں اب جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں دیکھیں وہ اس مشکل وقت میں جو ڈٹکے کھڑے ہیں بلا شبہ اس کی قیمت ادا کرے لیکن عوام اب آہستہ آہستہ ان کی محنتوں کی وجہ سے ان کی قربانی کی وجہ سے حقیقی آزادی کی طرف آ رہی ہے یہ تکلیف یہ صدمہ یہ پریشانیاں یہ دکھ اٹھانے والے دیکھیں اب اس میں سے بہت سارے جو اس وقت کھڑے ہیں بہت سارے جو موجود ہیں جیسے سلیم سرور جوڑا ہے دیکھیں ریسٹرانٹ اس کے سرور پلازا کیشن کیری سارے کاروبار اس کے بند کرا دی گئے سیکڑوں ملازم بے روزگار اور مزے کی بعد اس کے ملازم بہت سارے نون لی کے بھی تھے اس سے پہلے بھی اسے کئی دفعہ گرفتار کیا گیا تو ان لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں علی محمد خان چھٹی دفعہ انٹی کرپشن کے جنلی مقدمان پی ٹی آئی کا وہ ایم پی ہے وہ یاسر امار تلہ گنگ سے اس کے گھر پر پہلے چھاپے مارے اس کی والدہ عورتوں محصوم بچوں کو زدو کوب کر کے اب اس کی مارکیٹیں پلازے فارم ہاؤس سیل کر دی ہے سارا کاروبار تباہ اس کے دوست مقصد اس میں سے آپ دیکھیں جتنے بھی پولیس کے افسران وہ اس وقت کروڑ پتی بن چکے ہیں یہاں سے مال اب تو وہ لے جاتے ہیں مال ہی ساتھ دیتے ہیں غداروں کا لیکن اس میں کوئی مستقبل نہیں بزدلوں کا کوئی جبہ وقت پر چھوڑ کے بھاگے اب جن کی کوئی مجبوریاں تھی دیکھیں ابھی اس نے بڑا اچھا بیان بھی دیا اہم بیان دیا کہ جو ابھی خاکان اباسی نے کہ جو الیکشن تھے میر کے وہ بڑے سادہ اور سمپل تھے ووٹ سامنے آکے ڈالنا اگر ایسے الیکشن کرانے فائدہ کوئی نہیں لیکن عام انتخابات میں چند ووٹ نہیں کروڑوں کی تعداد میں ووٹ ہے اب ہر جگہ تو دھاندلی اور دونمری کر نہیں سکتے عمران خان نے دیکھیں مثال بنا دیا کراچی کے تیس یوسی کے چیئرمن اور ممبران ایک ساتھ پارٹی سے فارے انہیں ڈی سیٹ بھی کیا گیا کانونی کاروائی کے لئے انصاف لائرز فرم کی جو کمیٹی وہ بھی بنا دی مطلب چھوڑے گی نہیں ان کو خواتین کا معاملہ اس میں بھی بات کریں خدیجہ شاہ بڑا اہم کیس ہے اس کیس سے بہت سارے معاملات جڑے ہوئے اس کی دو مقدمات میں درخواست زمانت تھی لاہورہی کورٹ میں اور درخواست پر جو اعتراض لگا تھا وہ ختم ہو گیا اور نوٹس بھی جاری ہو گیا ان سے جواب طلب کیا یہ علی باکر نجفی صاحب کی سربراہی دو رکنی بینچ تھا انہوں نے درخواست زمانت سنی اور سماعت کے بعد ان پر جو کیس اسکریٹ آور اور جناہ اس کا تو اس مقدمے میں رہائی کی جو زمانت ہے اب اگر ان کو زمانت ملتی ہے جو کہ بظاہر ہے وہ کینسل کوئی اور کیس ڈال دیں گے لیکن معاملہ اس کا بڑا مشکل لگا ہے اچھا ایک بڑی اہم خبر جو ان دنوں سوشل میڈیا پر باجوہ صاحب کے حوالے سے جی کے ان کی آلیا کو کسی نے آوا کر لیا اب یہ بڑا مشکل ہے اس کی انفرمیشن سامنے نہیں آسکتی سورس کنفرم کرنا یا اس خبر کوئی تحقیق کرنا اٹلی میں جو موجود لوگ ہیں انہیں بھی نہیں پتا بہت سارے لوگ کو سمجھ یا تو میڈیا سے خبر چپائی جاتی ہے ایسی خبریں عام طور پر آتی تو نہیں سامنے لیکن پھر بھی اس کے دور کا کوئی نہ کوئی سرہ کہیں سے نکلتا ہے لیکن فیلال اس کا کچھ پتہ نہیں چال رہا تو ہو سکتا ہے یہ درست نہ بھی ہو بارال آپ لوگ اگر کوئی اٹلی سے کوئی خبر ہو آپ کے پاس تو ضرور بتائیں اپنا خاص حیال رکھیں اور اگلی ورے تقریب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ